انڈیا کے سلمان خان بھی ہیبا بخاری کی دیوانے نکلے سلمان خان نے ایک انٹرویو میں کہا پاکستانی ڈراما انڈرسٹری دن با دن ترقی کرتی جا رہی ہے مجھے اس بات کی بہت ہی زیادہ خوشی ہے میں پاکستانی اداکارہ ہیبا بخاری اور دانش تمور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انڈیا میں آکے کام کرے انڈیا میں ان کی بہت بڑی فین فولوینگ ہے میں پرسنلی ان کی ایکٹنگ کا بہت بڑا فین ہوں ان کے پہلے ڈرامے بھی اس وجہ سے ہ ایکٹ ہوئے تھے کہ وہ بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں بہت سے ڈراما دیکھنے والے ویورز اور ان کے ایکسز کے فین کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستانی ایکسز اپنی شادی سے پہلے کئی بار ڈراما میں شوٹس میں کئی بار دولن بان چکی ہوتی ہیں جس وجہ سے لڑکی پر اس کی شادی کے دن روپ چڑتا ہے وہ ان ایکسز پر نہیں آتا ایکسز تو شادی سے پہلے بھی درجنوں بار دولن بان چکی ہوتی ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے شو بیس میں کام کرنے والی یہ ایکسز پیسے دے کر ایک تو کیا ہزار بار دولن بان کر اپنے فوٹو شوٹ دیتی ہیں کیونکہ انہیں شہرت فیم مل رہا ہوتا ہے لازمی تو نہیں کہ ایک لڑکی جو ڈراما میں یا برینڈ کے فوٹو شوٹس میں کئی بار دولن بان رہی تو وہ اپنی اصل زندگی میں پیاری دولن نہیں بنے گی مگر فینس چاہنے والوں کی اپنی اپنی رائے ہے جو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹر کے جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اب آپ کو بتائیں کہ ہبا بخاری بھی اپنی شادی سے پہلے بھی اور آج شادی کے بعد بھی دولن کے روپ میں سکرین پر نظر آ رہی ہیں بات کرے جان سر ڈرامے کی جس میں اس بار ہبا بخاری دانش تمور کی دولن بنی ہبا بخاری نے ایک فیم پر کہا کہ وہ جان سر ڈرامے میں دانش تمور کی دولن بننا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ دانش تمور اتنا کمال کا ایکٹر ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کر اپنی لائنز بول جاتے ہیں ڈائیلوگز بول جاتے ہیں مگر اس بار دانش اور ہبا کے دولا دولن کے مناظر دیکھ کر ساب فینس نے کہا کہ ہبا بخاری مہنگے ترین لال جوڑے میں بہت اچھی لگ رہی ہیں مگر ڈرامے کی کہانی کے مطابق ہبا بخاری بہت اداس کھڑی تھی دانش تمور سین کی ریکوئرمنٹ کے مطابق ہبا کو اپنی طرف گھما کر دیکھتے ہیں جس پر کچھ فینس نے کہا کہ دانش تمور اور ہبا کی جوڑی سکرین پر اتنی پرفیکٹ بن چکی ہے کہ بار بار اب ہم دانش اور ہبا کا ڈرامے ہی دیکھتے ہیں کیوچھ ویورز نے کہا کہ ہبا کی خوبصورتی دیکھکار دانش سار کہیں اپنی لائنز ہی نہ بھول جائیں جان سار ڈرامے کو سکرین پر دیکھنے سے زیادہ وہاں جو سامنے ان سین کو لائب دیکھتے ہیں وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اس بار اس ڈرامے میں دعا اور نو شیروانز جو ان کے ڈراماز کریکٹر ہیں وہ اس وقت اتنے زیادہ وائرل ہیں کہ اس وقت پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کے فینس بس دعا اور نو شیروانز کی کہانی کو ہی سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں تو سو اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی شو بھی سے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے